السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفقیه ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنکف المسیح ون يكون عبدا للہ وللملائکة المقربون ومن يستنکف عن عبادته ويستقبر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا مسیح علیہ السلام ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نامقرب فجدے ہی اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو انقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو نصرانیوں کا ایک باطل عقیدہ تھا اس کے برق سے ایک شہادت عطا کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں اور وہ اس چیز کے اندر یعنی کسی نبی کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی لوگ آر محسوس کرتے ہیں اور نعوذ بلہ ان کی توہین سمجھتے ہیں جب تک وہ ان کے اندر خدای صفات پیدا نہ کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس نبی کی طریف اور ان کی شان میں حقہ دار نہیں کیا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا وہ بہت زیادہ گلپ کے اوپر مبنی تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ مبالگہ رائی کی ان کی محبت کے اندر کہ ان کو خدا کے ساتھ ملانا تو دور کی بات انہیں خدا بنا دیا بیٹا جو ہے وہ باک جسم کا حصہ ہوتا ہے نا تو وہ این وہی ہوتا ہے تو اسی طرح انہوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ نہیں یہ تو خود خدا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آر محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اندر جو ہے نا انہیں ناز ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لئے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں ناز ہے اور یہی شہادت اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں ان کے لئے بھی دی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی لئے اپنی عبودیت کے اوپر ناز ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مو موڑے گا اور قبر و غرور سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن حسب عبادہ جمع کرے گا اور ان کے بارے میں اپنا عادلانہ فیصلہ سادر فرمائے گا اور آپ دیکھئے کہ ایک انسان ہونے کے ناتے گناہگار انسان ہونے کے ناتے کہ جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے عمال نہیں ہیں نیکیاں نہیں ہیں ہر وقت کوئی ایسا موقع نہیں ہم ہاتھ سے جانے دیتے کہ جس کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوتا تو یہی تو چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں جیسی بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں جیسی بھی عبادت کرنے والے ہیں تو اس بندگی کے ساتھ ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ساتھ بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تو خالق و مالک اور میں تیرے عادس سا گناہگار سا بندہ تو اس کی اندر اتنی محبت جھلگتی ہے اس عقیدے کی اندر کہ جب انسان ایک گناہگار ہونے کے باوجود جرم کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اپنی عادزی انکساری کا اپنے جرم کا اپنی سیاہکاریوں کا اطراف کرتا ہے تو اس کی اندر تو اتنی محبت جلگتی ہے اور یہ اداعات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آر محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی اندر بڑی نعوذ بلہ کو شرمندگی محسوس کریں یا آر محسوس کریں دینی بھئی میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں میں تو اللہ کا بیٹا ہوں کہا کس جگہ پہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تو ظاہر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی وسیعتیں دیکھی جاتی ہیں اس کی نصیتیں دیکھی جاتی ہیں اس کی زندگی کے طور اتوار دیکھے جاتے ہیں ان کی تعلیمات دیکھی جاتی ہیں اور ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو کونسی ایک ایسی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی شکل کے اندر تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کوئی صحیفہ تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں مجھے شرمندہ نہ کرنا بلکہ میں تو خود اللہ کا بیٹا ہوں اور یہ تو خود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اس لیے اس چیز کے اندر انہیں تکبر نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے میں تکبر سے کام لے گا کیونکہ حق بات کو جھٹلانا جو ہے وہی تو قبر ہے وہی تو تکبر ہے جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ کیا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو میرا کپڑا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ اچھی بات ہے کوئی انسان اپنے جوتے کو اچھا رکھے اپنے کپڑے کو اچھا رکھے تکبر تو یہ ہے کہ لوگوں کو حقیل جاننا اور حق بات کو جھٹلا دینا تو کوئی نبی جو ہے وہ حق بات کو کیسے جھٹلا دے سکتا ہے حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے جبکہ وہ اسی کام کے لیے تو دنیا کے اندر مغوظ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو حق جس طرح ان کے تک پہنچی ہے اس کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک اپنی امت تک جو ہے وہ پہنچا دے اس لیے انہوں نے تو تکبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ بندگی سے انکار کیا ہے لیکن جو کوئی تم نے سی ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا پھر جو لوگ تو ایمان لائے انہوں نے نیک عمال کیے سو وہ انہیں ان کے عجر پورا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مدد کا اللہ حکم یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشہ بری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو انسان ایمان والا ہے عمل کرنے والا ہے اس کی نیکیاں کہیں جانے والی نہیں وہ پریشان نہ ہو اور ظاہر ہے وہ انسان اس کا یقین اور توقل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا ہوتا ہے اور یہ یقین اور توقل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہی تو اسی امادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اپنے عمل کے اندر اضافہ کرے کہ جو بھی ہے میری نیکیاں زیانی کرے گا اللہ اور مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا اس لئے تو نہ تو یعنی وہ لوگوں سے اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتا ہے نہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے نہ وہ ریاکاری کرتا ہے اور نہ وہ اس کے اندر دکھلاوے والی جو جراسیم پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ جس رب کے لئے کر رہا ہوتا ہے اس سے مکمل یقین ہوتا ہے کہ جس رب کو میں دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ضرور پڑھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی ایک یہ دلیل ہے کہ بدلہ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی سوا یعنی اس کے علاوہ بھی جو نیک عمال ہیں نماز ہے حج ہے سکات ہے صدقہ خیرات ہے اخلاق ہے حقوق اللہ حقوق اللہ عباد ہے اس کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے اس کا اتنے پرسنٹ ہے اس کا اتنے درجے ملے گا لیکن روزہ ایک ایسا ہے جس کا عجر بیان ہی نہیں کیا گیا کوئی فرشتہ اس کا عجر نہیں لکھے گا یا اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ اتنے فیصد اس کا عجر لکھا جائے گا یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا عجر روزہ دار کو دے گی اسی طرح عجر کو بڑھا چڑھا کے دینے کے مطلق ایک اور حدیث ہے آپ رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ پر جہاد میں کوئی نفقہ دے تو اس کا عجر سات سو گناہ لکھا جائے گا یعنی جہاد کے لیے فرن دینا اور ان کی مجاہدین کی اعانت کرنا ان کے گھر والوں کی جو ہیں وہ اعانت کرنا یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کا عجر برابر برابر نہیں جائتا بلکہ ایک نیکی کا عجر سات سو گناہ لکھا جائتا ہے اور اسی طرح ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور وہ نہ لگام دلی اونچنی لائیا اور کہا کہ یہ جہاد کیلئے قبول کر لیجئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس اونچنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سات سو اونچنی آتا فرمائے گا جو سب کے سب لگام والی ہوں گی یہ بغیر لگام والی تم نے لگام والی اونچنی دی مکمل تیار جانور دیا اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں تمہیں اونچنیوں سے نوازے گا وہ ساری کی ساری تیار سفر کے قابل لگام والی ہوں گی سبحان اللہ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رستے میں خجور خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے بڑھاتا ہے اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے بڑے ناز و نام سے بڑے مخبت سے اسے بڑھاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس خجور کو بڑھاتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ کل قیامت والے دن جو خجور خرچ کرنے والا انسان ہوگا اس کے نامہ عمال کے اندر وہ خود خجور خرچ کرنے کا جو سواب لکھا جائے گا یا ایوہ الناس قد جاءكم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما اللذین آمنوا باللہ وعتسموا به فسیدخلهم فی رحمت من وفضل ویہدیهم الیہی صراط مستقیم اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو انقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل میں داخل کرے گا انہیں اپنے طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تمام گروہوں کی عقائد کی تردید کی ان کے شرپ کی تردید کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب تمام بنی نوئے انسان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ ان کی نبوت کے صداقت جو ہے اس پر خجت تمام ہو چکی ہے حق واضح ہو چکا ہے پہلی کتابوں کے اندر بھی ان نبی کی پیشنگویاں موجود ہیں اس کتاب کی پیشنگویاں موجود ہیں اور اب یہ کتاب اور یہ نبی تمہارے اندر موجود ہیں اب بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تمام عموم میں اسی کے اوپر بھروسہ رکھو اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ یعنی جو یہ عمل کرے گا یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا انہیں جنت میں داخل کرے گا ان کے درجات بلند کرے گا سرات مستقیم کی طرف ان کے رحمائے کرے گا یعنی کیا ہے کہ حالت میں رحم کرنا یہ دونوں جہان کے ساتھ ہے کہ دنیا کے اندر جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو گیا تو وہ پھر سمجھیں کہ وہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بڑی پورسکون زندگی گزارنے والا ہے کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے ہمارا میار ہے یہ ہم نے ایمان کا میار بھی ایمان کو بھی ہم اپنے بنائے ہوئے میار کے اوپر تولتے ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے میاروں کے اوپر نہیں اتریں گے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دنیا کی شان و شوکت سے مال و دولت سے نوازا ہے اور جس کے پاس دنیا بھی بڑی ڈگرییاں ہیں اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نویکی کی توفیق عطا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا کی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کے اوپر رحم فرمایا اور اللہ ات سے جنت پر بھی داخل کرے گا اور درجات بلند کرے گا یعنی نیکیاں تھوڑی کی لیکن نیکیاں جو ہیں نا وہ میاری اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انہیں سیدھے راستے کے اوپر لگا کے رکھے گا اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی موجزہ انہیں عطا کیا گیا اسی موجزے کی ماند لوگ ان پر ایمان لے کر آئے اور مجھے جو موجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے یعنی یہ قرآن جو ہے یہ میری طرف نازل کیا گیا اور یہ سب سے بڑا موجزہ ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن پیروکاروں کی لحاظ سے میں تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا اور اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے آپ نے فرمایا کہ جان لو میں تم بس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور یہاں پہ انزلنا یہاں پہ نور سے مراد اللہ کی نبی نہیں ہے ہم نے نازل کیا تو نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو بڑا واضح ہے اور بڑا کھول کھول کے اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں اور وہ سننے میں پڑھنے میں اور سبجنے پہ اور یاد کرنے میں اذبر کرنے میں بہت زیادہ وہ جو ہے وہ آسان ہے تو اس لیے مضبوطی سے تھامنے والی کونسی چیز ہے یہ مضبوطی سے تھامنے والی جائداتیں اور وراستیں نہیں ہیں بلکہ مضبوطی کے اندر تھامنے والی چیز ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم وسیعتوں کے اوپر کتنی یعنی جلدی عمل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا یعنی کسیز کا باپ ہے یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کی وراست کے اوپر ہم بھی حصے دار بننے والے ہیں تو ہم ان کی وسیعت کے اوپر بڑا کان دھرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے لیے وسیعت کر کے گئے کیا وسیعت کر کے گئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ہم یعنی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا وسیعت کی اپنی امتیوں کے لیے کیا وسیعت کی کیا وہ وراست چھوڑ کے گئے ہمارے لیے اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی وراست تو ابھی میت پڑی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم بحث و مباسہ کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراں ہمیں وہ وراست مل جائے لیکن کبھی ہم نے جس نبی کے ہم امتی ہیں ہماری جتنی فضیلتیں ہیں جتنی ہماری ذات کی اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتی اور فضل ہیں اس نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہیں تو ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم اللہ کے نبی کی وراست کو پائیں اس کو جو ہے نہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبیعی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے کوئی وسیعت کی تھی وہ نے کہا نہیں تو میں نے کہا یہ کیا لوگوں پر تو وسیعت فرض کی گئی ہے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ وسیعت کریں جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وسیعت نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وسیعت کی ہے یعنی اللہ کے نبی کی وسیعت ہے ہم میری لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے میری اولاد کے لیے بھی ہے میرے ماں باپ بہن بائیوں میرے شوہر یعنی میری ہر رشتے کے لیے وہ وسیعت ہے وہ وسیعت کون سی ہے کہ ہم نے اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے رکھنا ہے مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھئے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یعنی کوئی معیشت میں گھرے لوں معاملات کے اندر سیاست کے اندر یا میری زندگی کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی رشتوں کی لیاس مسئلہ ہے کوئی صحت کے اعتبار سے مسئلہ ہے سب سے پہلے میں نے کس چیز کی طرف پلٹنا ہے کہ میں نے قرآن کی طرف پلٹنا ہے اور میں نے کبھی بھی کوئی کام کرنا ہے اس کا حل وہ میں نے قرآن سے لینا ہے میں نے کوئی بھی معاملہ کام کرنا ہے میں نے اس کی رہنمائی قرآن سے لینی ہے تو یہ ہے مضبوطی سے تھامنے اسی طرح مضبوطی سے تھامنے سمرا جے بھی ہے اللہ کے نبیos نے فرمایا ان قریب تمہارے پر بہت سے فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح تمہارے اوپر چھا جائیں گے اتنی اندھیری وہ زبردست فتنے ہوں گے لیکن انسان صبح کو اگر مومن ہے تو وہ رات تک کافر بن جائے گا اگر رات کو ایمان کی حالت میں سویا ہے تو وہ صبح تک کافر بن جائے گا اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ جو عالم نہیں ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کا علم کسی عالم سے نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ مسئلے ایسے ایسے کرتے ہیں وہ لوگ واہ 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 کرتے ہیں ہمارے ہاں اب میار کیا بن گیا ہے ہم کس چیز کو مضبوطی سے لیتے ہیں ہم کس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہم جلدی یقین کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کی سبسکرائبر زیادہ ہیں جس کی ویور زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کی بات زیادہ ہے یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور اسی لیے تو یہ حق بے ہیں ہم نے حق کا میار زیادتی کے اوپر رکھ دیا حالانکہ بالکل یہ حق کا میار نہیں ہے ضروری نہیں ہے جو انسان زیادتی کے اوپر ہو یا جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں یا جس کی بات زیادہ سننے والے لوگ ہوں تو وہ حق کے اوپر ہے کیونکہ قرآن نے تو کہا اکثروں لا یاکلون اکثروں لا یالیمون اکثریت لوگوں کی تو اکل رکھنے والی نہیں ہے اکثریت لوگوں کی تو علم رکھنے والی نہیں ہے جاننے والی نہیں ہے تو یہ میار میار نہیں ہے اس لیے اصل سچا جو قرآن ہے اس کو پڑھیں اس کی تعلیم حاصل کریں اس کو سمجھتے کی کوشش کریں اور پھر اس کی احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں یعنی اگر اس کا حکم جو واضح ہے اس کی اوپر آپ سے بحث کی عالم کرتا ہے آپ کے والدین کرتے ہیں آپ کے گھر والے کرتے ہیں آپ نے کسی کی بات کو پھر قبول نہیں کرنا آپ نے قرآن حدیث کی بات کو گلے سے لگا لینا ہے اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء کی جو وراست ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ مطلب قرآن ہے وہ علم ہے انبیاء کے وراست علم ہے اسی طرح ایک بڑا زبردسم میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو وہ بزار کے اندر وہ خرید و فروت کر رہے تھے اور مشغول تھے تو دوسرے ساتھ ہی ان کی آئے اور کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم ایدر بزار کے اندر مشغول ہو مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی وراست تقسیم ہو رہی ہے اوپڑا پریشان اور خوش بھی ہوئے کہ نبی کی وراست تقسیم ہو رہی ہے وہ دوڑے مسجد کے اندر گئے اور جو ہے نا وہ کوئی درس دے رہا تھا مسجد کے اندر تو کہا کہ تم تو کہہ رہی تھے کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو لوگ در سن رہے ہیں کہا یہی تو میری وراثت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر حصہ دار بننے کی توفیق اتا فرمائے وہ تُس سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لئے اسفت نصف ہے تو اس نے چھوڑا اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر وہ دو بہنیں ہو تو ان کے لئے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا اگر وہ کئی بائی بہن مرد عورتیں ہوں تو مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصے کے برابر ہوگا اللہ تمہارے لئے کھوڑ کر بیان کرتا ہے کہ تم گمرانہ ہو جاؤ وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس آیت کے اندر اللہ نے کلالہ کی مراز جو ہے نا اس کی تفصیل بیان کی ہے کلالہ کس کو کہا جاتا ہے قرآن کی اس طرح کے اندر کلالہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ اس کا باپ زندہ ہو تو لفظ جو کلالہ ہے اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو میت کی شاغی ہیں یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی وغیرہ اور اس کے جو مذکر اصول یعنی باپ دادہ پردادہ وغیرہ ہیں یہ ماں کی طرف سے جو اولاد ہوتی ہے نا وہ اسے ساکت کر دیتے ہیں اور یہ جو آیت ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت تو صورت برات ہے اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی تھی نا یستفتو نا کلالہ کی جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی تو اس کی تقسیم کا بھی مکمل جو ہے وہ طریقہ کار قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کلالہ مرد ہے یعنی جس کی نہ اولاد ہے اور نہ جو ہے جو اس کا باپ ہے تو کس طرح اس کی تقسیم ہوگی اسوہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا معاذ بن جبل نے ہمارے ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف سا ہے جیسے کہ یہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر بہن ہے یعنی اس کی اولاد تو ہے نہیں باپ بھی نہیں ہیں تو جو میت نے چھوڑا ہے تو بہن اس کی وارث بن جائے گی اور اگر بہن ایک بہن ہے تو وہ اس کی وارث بن جائے گی اس کے نصف کی اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو میت نے چھوڑا ہے اور اگر کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کے لیے پھر وہ جو ایک سادہ سے اصول ہے ایک مین اصول ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ان کے اندر تمام لوگوں کے اندر کئی بہن بائی ہیں تو پھر وہ تقسیم ہو جائے گا تو یہ جو فیصلہ ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں معاذ بن جبل نے ہمارے ایک مسئلہ میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا اس وعہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹری کے لئے نصف اور بہن کے لئے بھی نصف حصہ ہے پھر سلمان جو راوی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلہ میں اس طرح فیصلہ کیا تھا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا لیکن یہ صحیح بات ہے کہ یہ فیصلہ مجود ہے کہ اگر کوئی بندہ جیسا کہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشری سے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف حصہ ملے گا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاؤ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو وہ بھی میری تائید کریں گے تو ابن مسعود سے پوچھا گیا تو ابو موسیٰ نے جوہنا کی اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے وہ ہدایش یافتہ لوگوں میں سے نہیں دہو گے لہٰذا میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا اور وہ نبی والا فیصلہ کیا تھا یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ تاکہ جو دو سلس ہیں وہ مکمل ہو جائے اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کے ابو موسیٰ کو ابن مسعود کا یہ جواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عالم تم میں مجمود ہیں تم اسے نہ پوچھو اسی طرح کہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحاب الفروض کو ان کی حصے دو جن جن کی وراست میں حصے بنتے ہیں اور ان مقرر حصوں میں کے بعد جو کچھ بچے گا وہ باقی جو قریب ترین مرد رشتے دار ہیں ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اس کی اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاب المبین